گالی اور پت زبانی یہ ہمارے معشرتی کلچر کا حصہ بن کیا ہوا ہے جب بھی میں کسی کو گالی دیتے ہوئے سنتی ہوں تو مجھے اپنے بچپن کے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ہم بہنیں جب باتیں کر رہی تھی تو ایک بہن نے دوسری کو بتتمیز کہا دیا بالی صاحب سن رہے تھے اور پھر انہوں نے بھلا کے ہماری سردنش کی ہماری کلاس لی اور ایسی کلاس لی کہ گالی کا کلچر ہمارے کھر سے رخصت ہو گیا اب ان کی ڈریننگ تھی یہ لیکن اب آج کل ہمارے واشی میں کیا ہو رہا ہے ڈراموں میں سیاسی جلسوں میں پارٹکوں میں گالیاں ذاتی حملے بدزبانی یہ عام ہے آپ سیاسدانوں کا عوامی اجتماع دیکھ لیں اپنی زبان پر ان کا کنٹرول ہی ختم ہو گیا ہے ہر سیاسی جو ہے پارٹی اس میں کوئی نہ کوئی ایسا کارکن ہوتا ہے جو زیادہ بدزبانی دکھاتا ہے اور پھر وہ اس پارٹی کا پسندیدہ بن جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم ختم کرنا چاہیں تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں ہم اپنے گھر میں محول ایسا کریں کہ بچوں کو یہ جرتی نہ ہو کے دوسرے کو گالی دینی ہے اور اس سلسلے میں والدین جو ہیں وہ بہت اچھا پارٹ پلے کر سکتے ہیں اگر والدین ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے تو پھر بچے بھی نہیں کریں گے پھر والدین کے بعد دوسرا جو پارٹ پلے کر سکتے ہیں وہ ہمارے اسادزہ کر سکتے ہیں اسادزہ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ کانٹیکٹ میں رہیں اور اسادزہ کی بات سنیں اور اسادزہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا جو تھا لب و لیجہ جو ہے وہ سکول کالج میں کیسا تھا میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس سلسلے میں بچوں کو گائیڈ کریں گھر میں سکول میں کالج میں تو انشاءاللہ تعالی جلتی ہمارا جو کلچر ہے ہمارا معاشرہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے اس گالی گلوچ سے دور ہو جائے گا ہمارا معاشرہ بچوں کو بچوں سوچوں اور